اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں سوٹ بلال ازان اکیڈمی کی طرف سے اور آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لائے ہوں یونیورسٹی آف سرگو تاکہ ایڈمیشنز کے بارے میں کہ آپ نے ان ایڈمیشنز پر اپلائی کیسے کرنا ہے بی ایس بی ایسی اونرز ایم ایس ایم ایسی اونرز سب کا طریقہ سیم ہے اپلیکیشن فیز ڈیٹ سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کی جانب 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 سے پہلے میں آپ سے یہ ترخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ کو پسند آئے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستوں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے admissions.su.edu.pk یہ سائٹ اوپن کرنی ہے سیدھا آپ یہ پاس online application form admissions for fall 2019 اوپن ہوگا in all programs university of sargoda online admission اس کا پروسیجر ہے سب سے پہلے ہم اس کے پروسیجر کا main theme ڈسکس کرتے ہیں کیسے کیسے آپ نے steps کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم apply کرنا شروع کرتے ہیں اس کو ok کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پانچ steps کا انہوں نے جو ہے process بتایا ہوئے سب سے پہلے آپ نے create account کرنا ہے second step fill your personal information third step your academic information fourth step submit processing fees چلان fifth step done جو کہ آپ نے fees submit کرانے کے بعد اس کو اپنے login سے دوبارہ اپنا login کرنا ہے اور اس میں اپنا fee چلان submit کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ نیچے آئیے وہاں پہ آپ کو admission process fee structure important dates and download prospectus بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں گے کہ login کا ہے اس میں آپ نے phone number اور password ڈالنے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ register کرنا ہے اب اپنا phone number ڈالیں گے لائک کیے میرا آگے phone number 313 register کرنا ہے اب یہ register ہوتے ہوئے تھوڑا بہت time لگاتے تو دوستو آپ نے جب register کرنا ہے تو اس کے بات یہ آپ کو ایک activation account دے گا your account has been created successfully you will shortly receive an sms and email with your activation code so آپ نے یہ activation code جو ہے وہ یہاں پہ اپنے mobile number سے دیکھ کے وہاں پہ ڈالنا ہے put کرنا ہے میرے پاس جو code آئے وہ کچھ 6 digits 60 digits کا code ہے تو وہ آپ نے یہاں پر put کرنا ہے so activate account کا یہاں پہ option ہوگا آپ نے activate account کیا اس کے بعد پھر سے phone number مانگ رہے کہ آپ نے یہاں پہ login کرنے کے لئے آپ نے phone number اور password put کرنا ہے تو لہٰذا کرتے ہیں remember me کو click کر دیجئے گا now آپ کے پاس ایک ipas screen پر online application open ہو جائے گی اب یہاں پہ نیچے لکھا ہے apply now تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے select campus دپارٹمنٹ آف اسلامی اینڈ ارابک سٹڈیز میں نے کنسیڈر کی ہے اب یہاں پہ نیچے دیکھیں ایک آرہا ہوگا اپشن انڈر گریجویٹ کے لیے ایک آرہا ہوگا گریجویٹ کے لیے ایک آرہا ہوگا پوسٹ گریجویٹ کے لیے جو دپارٹمنٹس صرف انڈر گریجویٹ آفر کریں گے تو وہ ڈریکلی صرف آپ کا اپشن نیچے انڈر گریجویٹ کریں گے اور جو تینوں آفر کر رہے ہوں گے انڈرگریجوئیٹ، گریجوئیٹ اور پوسٹ گریجوئیٹ وہ آپ نے اپنے آپشنز کلک کرنے ہیں تو میں انڈرگریجوئیٹ کا ہی کروں گا آپ ڈسیپلن پوچھ رہے ہیں بی ایس اسلامیک سٹڈیز بلکل اب یہاں پہ آپ نے انفرمیشن کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے جی سب سے پہلے آپ کا بائیو ڈیٹا ہے اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ اڈریس ہے تھرڈ سٹیپ میٹرک فور سٹیپ ہائیر سکینڈری سکول ڈیزرڈز ہے فیفت سٹیپ پیرمنٹ ہے سکھ سٹیپ سبمیٹ ہے سیون سٹیپ سبمیشن اور فینش ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو یہاں پہ پک مانگی ہوگی آپ نے وہ پٹ کرنی ہے اس کے بعد پرسنل بائیو گرافک انفرمیشن دینی ہے پرسنل اڈریس دینا ہے میٹرکولیشن مارکس پرسنل انفرمیشن سیکشن کھول لیجئے یہاں پہ آپ نے چوز فائل کرنی ہے اپلیکنٹ نیم سب کچھ ڈیٹ آف برٹھ ای میل نیشنیلٹی اپلیکنٹ سی نیسی نمبر جو آپ کو پرابلم آئے گی وہ صرف یہاں پہ آئے گی کہ آپ نے اگر کوٹا بیس پہ اپلائے کر رہے ہیں تو کہاں لی یہاں نیچے ییس کریں گے یہاں پہ یہاں پہ آپشنز ہوں گے وہ آپ نے لازمی کلک کرنے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حافظ قرآن ہے تو وہ بھی چیک کرنا مت بولیے گا کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایج دے جاتی ہیں کبھی کبھار آپ کا میرٹ بن جاتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے تو ظاہری سی بات ہے جو بی ایس پروگرامز کے لئے اپلائے کر رہے ہوں گے تو وہ تو کسی کمپنی میں جاب نہیں کر رہے ہوں گے یہ آپ کی پرسنل ڈیٹا تھا اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم تھرڈ سٹیپ میٹرک کی جانب میٹرک میں آپ نے اتنی ڈگری سبجیکٹس بورڈ ڈالنا ہے پاسنگ ڈالنا ہے ایک دیمینیشن رول نمبر اپ ڈیٹ کر دینا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے فورٹ سٹیپ کرنا ہے یہ آپ نے انٹرمیڈیٹ یا ای لیول کا ریزرٹ پوٹ کرنا ہے آپ کر لیتے ہیں یہاں پر انٹرمیڈیٹ ای لیول پروگرام کی آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا کہ اگر آپ نے انٹر کی انفارمیشن پوٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پر تین سبجیکٹ وہ والے منشن کریں گے جو آپ کے میٹرک ایف ایسی میں تھے مطلب کہ اگر آپ کی ایف ایسی میں انجیننگ تھی مطلب میت تھا فیزیکس تھا کمیسٹری تو یہاں پر آپ میت پوٹ کریں گے آپ فیزیکس پوٹ کریں گے یہاں پر کمیسٹری ان کے مارکس دیل ہوگی یہاں پر پاسنگ دیئے اگر آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ تھے تو یہاں پر آپ نے بائیو فیزیکس کمیسٹری پوٹ کرنی ہے اگر آپ آئی سیس کے سٹوڈنٹ تھے تو یہاں پر آئی سیس کے جو میجر سبجیکٹ تھے مطلب اگر کوئی سٹیارٹ رکھ لیتا ہے فیزیکس رکھ لیتا ہے یا پھر کمپیوٹر رکھ لیتا ہے اور میت رکھتا ہے تو یہاں پر ہوتی ان سبجیکٹ آپ نے پوٹ کرنے ہے ادر دین آپ کی اسلامیات وغیرہ کے مارکس تو سب کے ویسے شروع میں مینشن ہو جاتے ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو یہاں پر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے میرٹ کے اندر آپ کے ٹونٹی مارکس ایڈ ہوتے ہیں ایڈیشنل کے طور پر سبجیکٹ کے وائز اس لئے ہاں پر انہوں نے یہ انفارمیشن مانگی ہے اس کے بعد آپ کے پاس پیمٹ آپ جب اپنا سارا پورا بائیوڈیٹا یعنی سٹیپ 1 سے لے کے سٹیپ 4 تک آپ فیل کر لیتے ہو تو آپ کو ایک چلان جرنیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چلان کو آپ یہاں سے چلان جرنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو بینک میں بے کر دیں گے تو یہاں پر چلان کی کاپی پوٹ کریں گے اور کونسی برانچ میں اپنے اس کو سبمٹ کر رہا تھا تو وہ فیل کریں گے اس کے بعد اپلوڈ کر دیں گے اپڈیٹ کر دیں گے اور آپ کا اپلیکیشن فارم ڈن ہو جائے گا اس کے بعد لاس میں جب آپ کا چلان سبمٹ ہو جائے گا اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ یہاں پر سٹیپ 6 پر آئیں گے تو یہاں پر آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کریں گے اور لاس میں آپ نے اس کو فینش کر دینا ہے there is no need to send any hard copy of the your application form to the university of saragoda جی دوستو تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں important dates undergraduate, graduate graduate پروگرام کی admission جو open ہو رہے ہیں وہ یہ کم 9 2019 سے ہو رہے ہیں last date جو ہے application form کی وہ 23 9 2019 ہے یعنی کہ 23 September 2019 جو پہلی merit list لگے گی وہ ہو لگے گی 2 October 2019 second merit list 3 دن کا دن ہوگا کہ آپ اپنا چلان فارم سبمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچ میں دن پانچ کو اکٹوبر کو جو ہے سیکنڈ merit list ڈسپلی ہو جائے گی اور اس کے بعد 3rd merit list 9 کو ڈسپلی ہوگی اور ڈسپلی of list all reserved seat وہ بھی 9 کو ہوگی commencement of classes regular 10 10 2019 تو سپورٹنگ کے لیے اور سیلف سپورٹنگ کے لیے جو merit list کا آغاز ہے وہ 11 سے ہو رہا ہے پہلی 11 کو دوسری پندرہ کو اور تیسری 17 کو اور جو classes ہوں گی وہ 18 اکٹوبر سے شروع ہوں گی entry test for mphil mse ms phd programs for all the candidates conducted in respective departments colleges and institutes on 28 9 2019 جی دوستو تو یہ ویڈیو تھی آپ کے لیے ہاؤ تو اپلائی ان یونیورسٹری آف سرگوڈا اس کی امپورٹنٹ ڈیٹس بی ایسی بی ایسی آنرز بی ایس ایم ایس ایم فیل پی ایس ڈی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ایم ایس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کی امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہیں اپلیکیشن فیق اور میڈل لیسٹ کو چیک کرنے کا طریقہ ہم نے دوسری ویڈیوز میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ ان کو کلک کیجئے اور وہاں سے آپ ڈریکٹلی بھی اپلیکیشن فارم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو امپورٹن انفرمیشن ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگی اور باقی یونیورسٹریز کے لیے بھی آپ کو لنکس نیچے گیون ہے آپ ان کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے تو شکریہ دوستوں آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہی ہوتا ہے خدا حافظ